کرن دیول کی شادی میں کٹینہ کیف سلمان خان کے ساتھ کیوں آئی کٹینہ کیف اپنے پتی وکی کوشل کے ساتھ ویڈنگ پارٹی میں کیوں نہ آئی کیا وکی کوشل کٹینہ کیف کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آنا چاہتے تھے وکی کوشل اپینی پتنی کٹینہ کیف کے ساتھ ویڈنگ پارٹی میں آنے کے بجائے سارا علی خان کے ساتھ سپورٹ کیے گئے کیا وکی کوشل سارا علی خان کے ساتھ شادی کرنے میں اس لیے کیا وکی کوشل سارا علی خان کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں اس لیے وکی کوشل کٹینہ کیف کو نظر انداز کر رہے ہیں اور سارا علی خان کے ساتھ ہر جگہ سپورٹ کیے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف کٹینہ کیف نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا کیا ہے پوری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پر پہلی مردوائے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فرن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کرن دیول کی شادی میں سلمان خان اور کٹینہ کیف دونوں اگٹھے سپورٹ کیے گئے حالانکہ کٹینہ کیف کو اپنے پتی وکی کوشل کے ساتھ اس پارٹی میں شریک ہونا چاہیے تھا مگر یہاں پر معاملہ کچھ الڈ رہا وکی کوشل اپنی پتنی کٹینہ کیف کے ساتھ اس پارٹی میں آنے کے بجائے سارا علی خان کے ساتھ سپورٹ کیے گئے وہ سارا علی خان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنواتے ہوئے نظر آئے جبکہ وکی کوشل نے اپنی پتنی کٹینہ کیف کو مکمل طور پر اس پارٹی میں نظر انداز کیا لیکن کٹینہ کیف نے بھی اس کا حل دھونڈ لیا اور کٹینہ کیف سلمان خان کے ساتھ اس پارٹی میں سپورٹ کی گئی کیونکہ کٹینہ کیف اور سلمان خان کے ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق ہیں اس لئے کٹینہ کیف نے سوچا کہ اگر وکی کوشل کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں وکی کوشل کی خاطر اپنی زنگی خراب کروں اور وہ سلمان خان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوئی نظر آئی اور ساتھ ہی کٹینہ کیف نے ایک بڑا فیصلہ بھی کر لیا کٹینہ کیف نے وکی کوشل سے کہا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں دبارہ سے اپنے پرانے بوائی فرینڈ سلمان خان کے ساتھ شادی کرنے سے بھی دریگ نہ کروں گے تو فرینڈ آپ کا کیا خیال ہے کٹینہ کیف سلمان خان سے شادی کر لے گی یا نہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو